بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نسلی و نسلیم على رسول کریم و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحتہ لا شریک لہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ اما بعد آج کی ہماری کلاس مزشتہ ترتیب کے اعتبار سے تیتیس نمبر کلاس ہے جس میں آج ہم سورة الفاتحہ کی آیت اہدین الصراط المستقیم کو پڑھیں گے گزشتہ ٹھلٹی ٹو کلاسز میں ہم نے ترتیب سے لفظ قرآن سے لے کے ایاک نعبدو و ایاک نستعین تک جو ہے پڑھا ہے ایک ایک لفظ کو لے کے ما لہو و ما علیہی یعنی جو کچھ اس کے لیے ہے جو کچھ اس پر ہے جتنے چیزیں اس کے متعلق تھیں گرائمر کی یا بلاغت کی اس لغت کی ان کو جاننے کی کوشش کی گئی ہے یقیناً اور بھی بہت ساری باتیں جو ہیں وہ رہ گئی ہوں گی لیکن کوشش کی گئی ہے کہ ہر ایک بات کو جس کا تعلق گرائمر سے ہے یا جس کا تعلق جو ہے وہ لغت سے بنتا ہے وہ ہم ہر ایک لفظ کے تحت جو ہے اس کو سیکھ لیں اور جان لیں یقیناً آپ لوگوں میں سے جو لوگ ریگولر شروع سے چل رہے ہیں انہیں یقیناً اس کلاس سے بہت فائدہ ملا ہوگا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگرچہ دیکھنے میں چند ایک آیات ہم نے پڑھی ہیں لیکن ان چند ایک آیات میں بہت سارا علم جو ہے وہ ہم نے سیکھ لیا ہے آج کی ہماری کلاس 33 نمبر ہے 33 نمبر ہے جس میں آج ہم پہنچے ہیں سورت الفاتحہ میں سے ہم آج کی کلاس شروع کر رہے ہیں اہدین الصراط المستقیم پہ ویسے سادہ ترجمہ عام جو ہے وہ تھوڑا سا ہم نے اس کا کیا جانا ہوا ہے اہدین الصراط المستقیم کا کہ ہمیں سیدھا راستہ جو ہے وہ دکھا دے اس کی ہدایت دے دے اس پہ چلا دے آج انشاءاللہ ہم بہت کچھ جاننے کی کوشش کریں گے آئیے سب سے پہلے ان الفاظ کے انفرادی طور پہ جانتے ہیں اور پھر چند دیت بھاگتیں جو ہے تفصیل کے ساتھ جانے کی سب سے پہلے ہم لفظ اہدینہ کو لیتے ہیں یہ جو اہدینہ ہے یہ ایک کلمہ ہے یا دو کلمہ ہیں یہ دو کلمہ ہیں ایک ان میں سے اہدی ہے اور ایک ان میں سے نازمیر ہے اب سب سے پہلے ہم آتے ہیں اس اہدی پہ یہ اہدی سب سے پہلے بتائیے کہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اہدی فعل ہے اور فعل میں سے فعل امر ہے امر حاضر ہے فعل امر حاضر کا اعراب ویسے کیا ہوتا ہے فعل امر جو ہے یہ مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجزوم ہوتا ہے جیسے اسم کے اعراب ہیں رفا نصب جر ایسے ہی فعل کے اعراب ہیں رفا نصب اور جزم جو ہیں یہ فعل کے اعراب ہیں رفا نصب اور جزم تو فعل امر جو ہے یہ کیا ہوتا ہے مجزوم ہے اور یہ جو جزم کی علامت اس وقت ہم اس کو کہتے ہیں یہ اس وقت ہوتی ہے جب یہ فعل مزارے کی کہڑا گری میں ہو لیکن جب ہم اس کو فعل امر حاضر کہتے ہیں تو اس وقت ہم اس کو مبنی کی کہڑا گری میں لے کر جاتے ہیں کہ فعل امر حاضر کیا ہوتا ہے مبنی ہوتا ہے فعل امر حاضر جو ہے مبنی کس چیز پر ہے فعل امر حاضر یہ مبنی ہے حضف آخر پہ حضف الآخر مبنی علی السکون ہمیشہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا جو آخری ہے وہ حضف ہوا ہوا ہے حضف الآخر اس کا آخر سے جو ہے وہ حضف ہوا ہوا ہے اصل میں یہ جو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے دال اور یا اصل میں ہے اہدیو اہدیو یعنی آخر میں یا آتی ہے جیسے اضرب ہے نا جیسے اس کا باب ہے باب ضاربہ یضرب اسے ہے اور باب ضاربہ یضرب اسے جو فعل امر ہے وہ آتا ہے اضرب کے وزن پہ تو یہ اصل میں ہے اہدیو آنا چاہیے اگر ہم اس کا وزن وہ والا بنائیں اضرب والا وزن کیونکہ یہ باب ضاربہ یضرب اسے ہے حدا یہدیو سے ہے اہدیو اور آخر میں جو یا ہے یہ اس کا حضف ہوا ہوا ہے یہ حضف جب آخر میں فعلت ہوتا ہے تو فعل امر حاضر میں یا جزمی حالت میں یہ یا جو ہے یہ حضف ہو جاتا ہے تو باقی بچ گیا اہدی یا جو ہے وہ اس میں سے حضف ہوا ہوا ہے حدا یا اس کا روٹ ورڈ ہے باب ضاربہ یضرب اسے ہے تو یہ ہے فعل امر فعل امر حاضر اور فعل امر حاضر معرب یا مبنی میں سے کس کیڑا گری میں آتا ہے تو یاد رکھ لیں کہ فعل امر حاضر مبنی کی کیڑا گری میں آتا ہے اور اس اہدی کو ہم مبنی کس حرکت پہ کہیں گے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مبنی على حضف الاخر ہے آخری حرف اس کا حضف ہوا ہوا ہے اس پہ یہ مبنی ہے وہ حرف علت جو ہے وہ حضف ہے اور سیغہ کیا ہے واحد ہے تسنیہ ہے یا جمع ہے واحد ہے یعنی گویا کہ واحد یعنی مخاطب کے لیے واحد کا سیغہ ہے روٹ ورڈ اس کا ہم نے جان لیا اب اس سے اگلے لفظ پہ آتے ہیں اگلا کلیمہ ہے نون الف نا اہدی نا یہ نا کیا ہے اس کو ہم ضمیر مرفوع کہیں گے ضمیر منصوب کہیں گے کیا ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب متصل ہے منصوب متصل ہے اس لیے کہ یہ ضمیر جو ہے اہدی نا کے ساتھ ہے اس نا سے الگ نہیں آسکتی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ضمیر جو ہے یہ یہاں پہ اہدی کا مفعول بن رہی ہے اچھا یہ ضمیر اگر مفعول بن رہی ہے تو اہدی کا فاعل کدھر ہے فاعل جو ہے ضمیر مرفوع مرفوع ہے جو کہ اہدینا کے اندر مستطر ہے ضمیر مستطر ہے جو کہ اہدی کے اندر ہے وہ اس کا فاعل ہے اور اس ضمیر مستطر کی ہم تعبیر کرتے ہیں یعنی بیان کرتے ہیں انتا سے انتا ضمیر مستطر نہیں ہے انتا ضمیر جو ہے یہ ضمیر بارض ہے وہ ایک ضمیر مستطر ہے جس کا کوئی لفظ نہیں ہم اس ضمیر کا بیان کرتے ہیں انتا سے کہ انتا جو ہے وہ اس ضمیر کی تعبیر بیان کے لیے ہے جو کہ اہدینا کے اندر ضمیر مستطر ہے یہ نہیں ہے کہ لفظ انتا ہی مستطر ہے بلکہ کوئی بھی ایسی ضمیر ہے جس کا کوئی لفظ نہیں صرف معنی ہے انتا والا باقی کوئی لفظ انتا جو ہے وہ مستطر نہیں ہے نہ جو ہے نونالفنا یہ ضمیر منصوب متصل ہے اور یہ اہدی کا کیا ہے مفعول بھی ہی ہے اور یہ مفعول اول ہے اس لیے کہ آگے دوسرا مفعول بھی آ رہا ہے اس صراط المستقیم تو اس صراط دوسرا مفعول بھی آ رہا ہے لیکن یہ اہدینا ضمیر جو ہے یہ مفعول اول ہے اب اس کے بعد جو اس صراط ہے یہ کیا ہے ترقی میں بنتا اس کا اس صراط جی چند اور باتیں ہیں وہ آگے ہم سوالہ و جواب میں سمجھتے ہیں یہ بھی مفعول بھی ہی ثانی ہے اہدی کا مفعول بھی ہی دوسرا ہے اس صراط اچھا اس صراط کا اعراب کیا ہے رفع ہے نصب ہے جر ہے کیا ہے صراط کا جو اعراب ہے وہ نصب ہے نصب اس کا اعراب ہے منصوب ہے اس لیے کہ یہ مفعول بھی ہی ہے اور اس کے جو نصب کی علامت ہے وہ کیا ہے نصب کی علامت جو ہے وہ فتحہ ہے فتحہ ہے اس کے آخر میں ظاہر ظاہر جو لفظوں میں موجود ہے یہ فتحہ ظاہر جو ہے اس کی علامت ہے اس لیے کہ یہ واحد لفظ ہے اور یہ جو اصراط تھا ہے یہ اگر آگے کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ موصوف بھی ہے موصوف ہے کہ آگے جو المستقیم ہے وہ اس کی صفت ہے گویا کہ ہم یہ کہیں گے کہ اہدی اس کے اندر ضمیر اس کا فاعل ہے اور نا ضمیر جو ہے جو کہ منصوب متصل ہے وہ اس کا مفعول اول ہے اور السراط اس کا مفعول ثانی ہے اور المستقیم جو ہے یہ السراطہ کی صفت ہے اور اگر ہم اس پہ غور کریں کہ المستقیم جو ہے یہ بزات خود کیا ہے یعنی مستقیم یہ کیا ہے تو یہ اسم فاعل کا سیغہ ہے اسم فاعل ہے باب استقاما يستقیم اسے مستقیم کا روٹ ورڈ کیا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے قاف واہو اور میم ہے مستقیم اصل میں مستقویم تھا واو کا جو کسرہ ہے یہ واو حرف علت ہے اور جب حرف علت ہو متحرک اس پہ فتحہ ہو یا کسرہ ہو متحرک ہو اور اس سے پیچھے والا حرف جو ہے وہ حرف صحیح ہو یعنی حرف علت نہ ہو اور ساکن ہو تو اس کی حرکت جو ہے وہ پیچھے والے کو دے دی جاتی ہے تو یہ بن گیا مستقیم من ماں حرکت جو ہے جب ماں قبل کو دے دی پیچھے والے کو دے دی تو لفظ بن گیا مستقیم من اب اس مستقیم من جب یہ پیچھے کسرہ ہے تو آگے واو ساکن ہے تو دوسرا رول یہ لگا کہ اس واو کا واو حرف علت ہے اور اس کے پیچھے والا جو ہے وہ کسرہ ہے تو اس واو کو یا میں بدل دیتے ہیں تو پورا لفظ بن گیا مستقیم من کہ یہ جو مستقیم من ہے اصل میں مستقیم من تھا واو کی حرکت ماں قبل کو دی پیچھے والے حرف کو دے دی اور واو کو پیچھے والی حرکت کے مطابق حرف علت یعنی یا سے بدل دیا تو یہ بن گیا مستقیم من یہ ہیں ان الفاظ کی اصلیت تو جملہ کیسے بنتا ہے اہدی ورب فاعل اس کا ضمیر مستطر نون اس کا نا جو ہے ضمیر مفعول اول اور السرات اس کا مفعول ثانی اور المستقیم یہ جو ہے السرات کا کی صفت ہے اچھا مجھے یہ بتائیے کہ مستقیم کا اعراب کیا ہے المستقیم یا المستقیما یا المستقیمی یہ کیا ہے اس کا نصب والا اعراب کیوں ہے اس کو فتحہ کس وجہ سے آیا ہے وجہ کیا ہے اس کی کہ یہ صفت ہے اور موصوف اور صفت کا اعراب سیم ہوتا ہے جب پیچھے السراتہ ہے تو ایسی المستقیم مستقیم ماں بھی آئے گا کیونکہ پیچھے جو ہے وہ السراتہ ہے اور صفت اور موصوف کا اعراب جو ہے وہ سیم ہوتا ہے اچھا صفت اور موصوف اپنے اندر کتنی چیزوں میں مطابقت رکھتے ہوتے ہیں نمبر ایک اعراب میں نمبر دو مذکر اور مونس ہونے میں نمبر تین واحد اور تصنیہ جمع ہونے میں جی عدد میں اعراب میں جنس میں عدد میں اور وسعت میں یہ ہم آگے کسی موقع پہ انشاءاللہ جانیں گے کہ صفت کی ایک ایسی قسم بھی ہوتی ہے جو صرف اعراب میں صرف دو چیزوں میں مطابقت رکھتی ہے اور دو چیزوں میں نہیں رکھتی ہے یہاں پہ ہم یہی جانیں گے کہ اصرات اگر معرفہ ہے تو المستقیم بھی معرفہ ہے اصرات اگر جو ہے واحد ہے تو مستقیم بھی واحد ہے اصرات اگر مذکر ہے تو مستقیم بھی مذکر ہے اور اصرات اگر منصوب ہے تو المستقیم بھی منصوب ہے امید ہے کہ یہ باتیں یہاں تک ہمیں سمجھ آگئی ہوں گی اب یہ چیزیں بڑی اسان سی تھی اس لیے میں پوری آیت کو جو ہے یہاں پہ کلیر کر دیتا ہوں اب چند ایک باتیں اور ہیں جو سمجھنے والی ہیں جو اکثر جن کو کم سے کم سمجھا جاتا ہے آئیے ذرا ان باتوں پہ آتے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ ما فائدتو التعریف السراط المستقیم بالالف واللہ جی وَحَلَّا أَخْبَرَ عَنْهُ بِمُجَرَّدِ اللَّفْزِ دُونَهَا كَمَا قَالْ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى سِرَاطِ مِسْتَقِيمِ پہلا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ السراط المستقیم کو معرفہ لانے میں کیا حکمت ہے جبکہ سورت شورہ میں آیت نمبر 52 میں الفاظ ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى سِرَاطٍ مُسْتَقِيمِ سِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ یہاں پہ نقرا ہے تو اہدین السراط المستقیم میں السراط المستقیم علف نام کے ساتھ آیا ہے اس میں کیا حکمت ہے سوال سمجھ آگیا اس کا جواب یہ ہے کہ جب علف لام کسی بھی اسم موصوف پہ آتا ہے ایک اصول ذاپتہ ذہن میں رکھیں کہ جب علف لام موصوف اسم پہ آتا ہے تو اس میں ایک معنی پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ موصوف ہی صرف اس صفت کا زیادہ حقدار ہے دوسروں کی بے نسبت مثال کے طور پہ عربی میں اگر یہ کہا جائے کہ جالسن فقیہن او عالمن یعنی اگر یہ کہا جائے کہ فقیہن اور عالمن اس کی بنسبت اگر یہ کہا جائے کہ الفقی اور العالم ہم اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں بیان فرماتے ہیں اللہم انت الحق و وعد کا الحق و قول کا الحق و لقاء کا الحق اور اس سے آگے ہے والجنت حق والنار حق یہاں پہ غور کیجئے گا کہ جب اللہ کی ذات کی اپنی بات آئی ہے تو وہاں پہ الحق 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 آیا ہے اور جب دوسری چیزوں کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تو وہاں کہا گیا ہے والجنت حق والنار حق وہاں پہ الفلام نہیں لایا گیا تو یہ بتانا مقصد ہے کہ جب اللہ کی ذات کو یہ بتانا ہو کہ اے اللہ تو ہی اس حق کا زیادہ حقدار ہے غیروں میں سے تو اس وقت اس پہ الفلام ملایا گیا گویا کہ یہ جب بتانا مقصود ہو کہ السرات المستقیم کے زیادہ حقدار ہے غیروں سے السرات وہی ہے جو کہ المستقیم ہو استقامت کا زیادہ حقدار ہے السرات تو اس وقت الفلام اس پہ لایا جاتا ہے کہ السرات زیادہ حقدار ہے کہ ہم اسے معرفہ بنائیں کہ وہ اس استقامت کے زیادہ حقدار والا ہمیں سرات چاہیے نہ یہ ہے کہ کوئی دوسرا چاہیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو معرفہ الحق کے ساتھ لائیا زمناً اشارہ یہ ہے کہ اللہ تُو حق ہے اور تُو حق کے زیادہ لائق ہے دوسروں سے اللہمہ انت الحق وَوَعْدُكَ الْحَقْ وَقَوْلُكَ الْحَقْ اور آگے فرمایا وَالْجَنَّةُ حَقٌ وَالْنَّارُ حَقٌ وَالْجَنَّةُ حَقٌ کہ اللہ کی ذات میں الحق کہہ کے اشارہ دینا مقصود ہے اب ذرا آگے یہاں آکے اس چیز کی تطبیق کیجئے جب ہمیں پتا چل گیا کہ سراتاً مستقیمن کا مطلب ہے سیدھا راستہ کوئی بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی سیدھے راستے ہو سکتے ہیں جب انسان نے دعا کرنے والا یہ طلب کر رہا ہے اے اللہ مجھے سرات مستقیم دے دے اگر اس کو معرفہ نہ لائی جاتا تو گویا کہ کوئی بھی سیدھا راستہ ہو سکتا تھا کوئی بھی سیدھا راستہ مجھے دکھا دے لیکن جب اس پہ علف نام لگایا گیا تو گویا کہ اب ذرا جانئے یہ علف نام ہے وہ اہدے وہ اہدے خارج اہدے علمی جس کو جانتے ہیں کہ وہ والا سرات جو کہ استقامت کا زیادہ حقدار ہے وہ اہدے علمی والا علف نام جو کہ السرات الاستقامت کا زیادہ حقدار ہے اے اللہ مجھے وہ عطا فرما تو علف نام اس لئے لائی گیا تاکہ سراتاً مستقیماً میں تو کوئی بھی سرات مستقیم یعنی کوئی بھی سیدھا راستہ ہو سکتا تھا علف نام لگا کے وہ اہدے علمی کر دیا اہدے علمی موعود ذہن کے اندر پتا ہے کہ فلان والا راستہ جس کو مانگا جا رہا ہے جس سے اس ذات کو پتا ہے کہ وہ کون سا راستہ ہے اس لئے جو ہے یہاں پہ علف نام لگا کے اسے معرفہ بنایا گیا اگر کوئی انسان اس پہ اعتراض کر لے کہ سرات مستقیم قرآن مجید میں نقرابی استعمال ہوا ہے سورت الفتح میں ہے وَيَهْدِيَكَ سِرَاتًا مُستقیمًا سورت شورا میں ہے وَإِنَّكَ لَتَحْدِي إِلَى سِرَاتٍ مُستقیم سورت انعام میں ہے وَاشْتَبَيْنَاهُمْ وَحَدَيْنَاهُمْ إِلَى سِرَاتٍ مُستقیم جی سورت انعام میں دوسری جگہ پہ ہے قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ إِلَى سِرَاتٍ مُستقیم اتنی جگہ پہ یہ نقرہ آیا ہے قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ إِلَى سِرَاتٍ مُستقیم وَاشْتَبَيْنَاهُمْ وَحَدَيْنَاهُمْ إِلَى سِرَاتٍ مُستقیم اتنی جگہ پہ نقرہ آیا ہے تو وہاں پہ کیا یہ مقصود نہیں تھا اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھ لیں کہ ان تمام جگہوں میں یہ خبر بن کے آ رہا ہے خبر بن کے کہ اللہ تعالیٰ تجھے سیدھا راستہ دکھائے اِنَّكَ لَتَهْدِ إِلَى سِرَاتٍ مُستقیم وَحَدَيْنَاهُمْ إِلَى سِرَاتٍ مُستقیم حَدَانِي رَبِّ إِلَى سِرَاتٍ مُستقیم تمام میں خبر ہے بتایا گیا کہ سیدھا راستہ ہے جس پہ ہم چلا رہے ہیں اور جب مقام دعا آیا تو اس میں طلب کیا گیا کہ اے لا وہ لام احد کے ذریعے جس سے اشارہ کیا گیا مخاطب کے ذہن میں جو موجود ہے جس کی بار بار خبر دی گئی ہے وہ راستہ جس سے کہا گیا ہے کہ حَدَانِ رَبِّ إِلَى سِرَاتٍ مُستقیم يَهْدِيَاكَ سِرَاتٍ مُستقیم حَدَيْنَاهُمْ إِلَى سِرَاتٍ مُستقیم وہ جس کی خبر دی گئی ہے اِلَّا اس راستے کو ہمیں اہدایت دے دے اس کے اندر وہ معود فی الزہن یا جس کا پیچھے ذکر یہاں پہ اگرچہ موجود نہیں ہے لیکن وہ معود فی الزہن ہے اسے ہم اپنے اس لحاظ سے اگر سمجھیں کہ یہ الیف لام جو اثرات اور اس پہ ال مُستقیم پہ ہے یہ الیف لام اہدِ خارج کا ہے اور اہدِ خارج میں سے اہدِ علمی کا ہے اور اشارہ ہے اس کی طرف کہ جو باقی آیات میں باقی جگہوں پہ سراتِ مُستقیم بتایا گیا ہے وہ یہ یہاں دعا میں معرفہ کر کے مانگا گیا تاکہ اشارہ ہو جائے اس کی طرف کہ اہدِن السراتِ مُستقیم کہ وہ السراتِ مُستقیم جس کی اللہ نے خبر دی ہے حدیناہم الہ سراتِ مُستقیم وہ السراتِ مُستقیم کہہ کے وہ ہمیں اس کی ہدایت دے دے تو یہاں معرفہ لانے میں گویا کہ الیف لام جو ہے وہ اہدِ علمی کا ہے تعیون کرنا مقصود ہے کہ وہ والا ہمیں راستہ دکھا دے یہاں پہ یہ بات سمجھ آگئی کہ الیف لام یا اسے معرفہ جو ہے وہ کیوں لائے گیا ہے جس سراتِ مُستقیم کی آیات میں خبر دی گئی تھی اس سراتِ مُستقیم کو الیف لام کے ذریعے معرفہ بنا کے مانگا گیا ہے جی اگلے پوائنٹ پہ آتے ہیں کہ ما معنی السرات لفظِ السرات کا معنی کیا ہے اور یہ اس کا اشتقاق کیا ہے اور یہ فعال کے وزن پہ کیوں آیا ہے اور قرآنِ مجید میں جن جگہوں پہ یہ لفظِ طریق کہہ کے بولا گیا طریق مُستقیم یا دیا کَ الیف لام حق وَالیٰ طریقِ مُستقیم اس میں اور اس میں فرق کیا ہے اب ہم چلتے ہیں اس کے جواب پہ یاد رکھ لیں کہ پہلا بات ہے مَسْأَلَةُ اشتقاقِ سِرَاطَ الْمُستقیم فَالْمَشْهُورِ مشہور یہ ہے کہ یہ سِرَاطَ سَارَطَتْ یعنی سَارَطَتَشَيْعَ اَسْرَطَهُ یہ اس کا ورب ہے سَارَطَ سَوَادْ رَا اور تَ سَارَطَ اور یہ جو ہے مزید فی میں بھی استعمال ہوتا ہے اَسْرَطَ سِرَاط جو ہے اس کا ورب استعمال ہوتا ہے سَوَادْ رَا تَ اس کا روٹ ورلڈ ہے پہلا سوال یہ چر رہا ہے کہ لفظِ اَسْسِرَاط کا اشتقاق کیا ہے اس کا روٹ ورلڈ کیا ہے اس روٹ ورلڈ کے لحاظ سے اس کا معنی کیا بنتا ہے اور یہ ورب جو ہے مزید فی میں اَسْرَاطَ بھی استعمال ہوتا ہے یہ جو سَارَطَ ہے یہ آتا ہے بَالَعَ کے معنی میں بَالَعَ جس کا معنی ہوتا ہے نگلنا کسی چیز کو نگل جانا سانی کے ساتھ جو ہے اس معنی میں یہ لفظِ سَارَطَ استعمال ہوتا ہے لفظِ سِرَاط اس کا ورب جو ہے وہ سارَطَ بھی ہے اور مزید فی میں اَسْرَاطَ بھی اس کا ورب ہے اور یہ بَالَعَ کے معنی میں ہوتا ہے کسی چیز کو اسانی سے نگل جانا نگلنے کے لیے لفظِ سَارَطَ استعمال ہوتا ہے عربی کے اندر اِذَا بَلَعَهُ بَلْعَن سَهْلًا فَسُمِّ اَتْتَرِيقُ سِرَاطَ لِأَنَّهُ يَسْطُرُ الْمَارُ فِيهِ اب ذرا غور کیجئے گا کہ ایک سحرا ہے یہاں پہ یہاں پہ کانٹے ہیں پتھر ہیں اور یہاں پہ ایک بڑا چلنے کے لیے ٹریک بنا ہوا ہے تو اب جب انسان یہاں پہ چلتا ہوا یہاں سے گزرتا ہے تو کیا یہ گویا کہ اسانی سے کراس کر رہا ہے نا کبھی گھاس میں کبھی کھیتوں میں دیکھا ہو تو جہاں سے انسان گزر رہے ہوتے ہیں وہاں ایک نشان بن جاتا ہے راستے کا کہ وہاں پہ گزرنا آسان ہو جاتا ہے تو سارتا بَلَعَ کے معنی میں ہوتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے آسانی سے نگل جانا سرات کو سرات اس لئے کہا جاتا ہے کہ سارتا شیعہ یعنی بَلَعَ جس چیز کو آسانی سے نگل جانا ہوتا ہے اس کے لئے جو ہے یہ سارتا ورب استعمال ہوتا ہے سارتا شیعہ اَسْرَتَهُ اِذَا بَلَعْتَهُ بَلْعَ سَهْلًا اس لحاظ سے اشتقاق کے اعتبار سے اپنے روٹ ورلڈ کے اعتبار سے لفظ سرات کے اندر پانچ معنی ہوتے ہیں پانچ وصف جمع ہوتے ہیں نمبر ایک سرات مَا جَمْعَ خَمْسَتَ اَوْصَاف اَنْ يَكُونَ تَرِيقًا مُسْتَقِيمًا سیدھا راستہ سہلا آسانی سے گزرا جانے والا مسلوقا لوگ اس پہ چلتے رہتے ہوں واسعا کھلا ہو موسیلا پہنچانے والا ہو الالمقصود جب پانچ چیزیں آ رہی ہوں تو تب اس کو سرات کہا جاتا ہے سیدھا ہو سہل ہو مسلوقا ہو واسعا ہو موسیلا الالمقصود ہو تو اسے جو ہے کہا جاتا ہے سرات فَلَا تُسَمِّلْ عَرَبُ اَتْتَرِيقَ الْمِعْوَجِ سراتا جو راستہ ٹیڑا میرا ہوتا ہے عربی میں اسے سرات نہیں کہا جاتا جو راستہ مشکل ہوتا ہے اس کو عربی میں سرات نہیں کہا جاتا جو راستہ جا کے بند ہو جاتا ہے آگے سے اسے جو ہے وہ سرات نہیں کہا جاتا وہ ایک شاعر گزرا ہے اس نے ایک شعر کہا تھا امیر المؤمنین علی سرات اِذَا اَعْوَجَّ الْمَوَارِدُ مُسْتَقِيمُوا کہ امیرِ مؤمنین سرات پر ہیں کہ جب راستے ٹیڑے ہو جائیں گے تو اس وقت جو ہے امیر المؤمنین سرات پر ہیں تو سرات کے اندر جو ہے وہ یہ سارے معنی پائے جا رہے ہوتے ہیں یہ لغت کے اس اپنے مصدری معنی کے اعتبار سے یہ اس کے اندر جو ہے یہ معنی موجود ہے اب اگلی بات یہ ہے کہ پھر اس کا وزن آیا ہے فعال کا سرات کا وزن کیا ہے اس کا سرات کا وزن کیا ہے ہم چل رہے ہیں ایدین السرات پر سرات کا وزن کیا ہے وہ ہے فعال کا سرات کا وزن ہے فعال کا اس کا وزن ہے اور یہ وزن ایسا وزن ہے ایسا وزن ہے ذرا نوٹ کیجئے گا بڑی عجیب سی بات ہے شاید بہت اچھی لگے گی کہ یہ وزن کسی ایسی چیزوں پر آتا ہے جس کے اندر یہ معنی موجود ہوتا ہے کہ گھیرے میں لینا کسی چیز کو کسی چیز کو گھراؤ کر لینا کسی چیز کو گھیرے میں لے کے رکھا ہونا جیسے کہ بہت سرے وزن آتے ہیں جیسے کہ لحاف خمار ردا غطا فراش کتاب درہ غور کیجئے گا ان وزنوں پر لحاف خمار ردا غطا فراش کتاب اس کے اندر یہ سارے معنی آ رہی ہیں فعال کا وزن ایسے چیزوں کے بارے میں استعمال ہو رہا ہوتا ہے جو کہ آگے کسی چیز کو گھیر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس چیز کے اندر جو ہے اس چیز کے اندر جب یہ اشتیمال الحلق علی شی المصروط یعنی گھرنے کا یا گھراؤں میں لینے کا جو ہے گھراؤں میں لینے کا جب معنی اس کے اندر ہوتا ہے اس وزن کے اندر تو پھر بھی یہ وزن مزید اس کو نکھارے تو تین طرح کے وزن معانی دے رہا ہوتا ہے کہ یہ یا تو مصدر بن کے آتا ہے جیسے کہ قتال زراب یہ والا وزن جو ہے ایک تو مصدر کے لیے آ رہا ہوتا ہے کہ جیسے قتال زراب اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایسے الفاظ میں آ رہا ہوتا ہے جس میں مفعول کا معنی ہے جیسے کتاب یعنی بمانہ مکتوب بنا یعنی بمانہ مبنی مبنا غیراس بمانہ مغروس جو پودا غرس کر دیا جائے زمین میں لگا دیا جائے اسے غیراس کہا جاتا ہے تیسرا یہ ہے نوٹ کرنا تیسرے پوائنٹ پہ کہ یہ وزن جو ہے آتا تو گراؤ ہی کے معنی میں ہے لیکن یہاں آپ پہ یہ ایسی چیز میں آ رہا ہوتا ہے جہاں یہ آلہ بن کے ایک آلے کا معنی دے رہا ہوتا ہے اپنے گراؤ کے معنی کے ساتھ ساتھ جیسے کہ خیمار الالہ اللہ یخمر بیہا الغطہ الالہ اللہ یخمر وہ غطہ کا معنی خیمار ردہ غطہ یہ معنی جو ہیں اس معنی میں اگر آپ غور کریں یہ اگرچہ ہیں اس وسط کا معنی دے گھراؤ کا معنی دینے والے لیکن ساتھ ساتھ یہ ایک آلے کے لیے بن رہے ہوتے ہیں آلے کے لیے آلہ محضہ والمفعول ہوا اشیع المخم اب یہاں پہ جب ہم خیمار کہتے ہیں تو خیمار کا مطلب یہ ہے ایسی چیز جس کے ذریعے دھامپا جا رہا ہے خیمار دپٹا لیا جا رہا ہے اس میں شیع المخمر جو چیز دھامپنے میں آ رہی ہے وہ نہیں آئی ہوئی ہے بلکہ اس میں جو ہے آ رہی ہے چیز کہ وہ آلہ غطہ میں بھی وہ چیز غطہ جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے بلکہ اس میں جو ہے وہ چیز آ رہی ہے جو کہ آلہ بن رہا ہے اور شاید اسی قسم میں سے الہن بمانا معلوہن کی قسم ثانی سے جیسے کتاب بناء غراس ہے ایسی ایک الہن ہے الہن بھی اسی کیٹا گری میں آ رہا ہوتا ہے جو کہ مفعول کی ایک کیٹا گری ہے جیسے کہ ہم کتاب بمانا مکتوب بناء بمانا مبنا یا غراس بمانا وہ جو غرس کیا گیا پودا اس طرح اسی قسم سے یہ لفظ الہن بھی آتا ہے جو کہ مفعول کے معنی میں آ رہا ہوتا ہے اب آگے جو ہے سوال یہ ہے کہ یہاں پہ تو ہم نے سرات کا معنی کر لیا لیکن جو طریق استعمال ہوا ہے اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا اُنزِلَ مِنْبَعْدِ مُوسَى مُسَدِّقَ اللَّي مَا بَيْنَ يَدَئِهِ يَهْدِئِ الَّلْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيم یہاں طریق کیوں آگیا وہاں تو چلو ہم کہیں گے سرات مستقیم کے سرات بہت بڑا جامع لفظ ہے فعال کے وزن پہ آسانی کرنا راستے کا کھلا ہونا سیدھا ہونا تمام معنوں کے گھرے میں لیے ہوئے ہیں تو طریق جو لفظ استعمال ہوا ہے اِن مُسْتَقِيم کے ساتھ اس طریق یہ لفظ طریق کیا معنی دیتا ہے اللہ اکبر بڑی ایک باریک سی بات ہے میں سمجھانے کی کوش کروں گا اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اگر سورت احقاف آپ لوگوں نے ترجمہ سنا ہو اور سورت احقاف کا معنی ذہن میں موجود ہو تو اس میں جنوں کا واقعہ بیان ہوا ہے اور جن اپنی قوم کے پاتھ جا کے کہتے ہیں کہ اِنَّا سَمِعْنَا کِتَابًا اُنْتِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقَلِّمَا بَيْنَ يَدَئِ گویا کہ یہ کہنا چاہتے ہیں اوہ لوگوں ہماری قوم کے لوگوں ہم ایک ایسی کتاب کو سن کے آ رہے ہیں جو کہ پہلی چیزوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور حق کے راستے کی طرف ہدایت دینے والی ہے وہ کتاب وہ کتاب گویا کہ کوئی نئی چیز نہیں ہے بلکہ وہ کتاب تو ایک ایسی کتاب ہے کہ پہلے انبیاء بھی آئے ہیں جیسے کہ اسی صورت کے اندر یہ موجود ہے مَا كُن تُبِدْعَم مِنَ الرُّسُل میں کوئی نیا رسول نہیں بھیجا گیا ہوں مجھ سے پہلے بھی رسول آئے ہوئے تھے اور میں اسی طرز کا ایک نیا رسول آیا ہوں یعنی ان رسولوں سے بہتر بن کے ایک رسول آیا ہوں یہ طارق اور طریق جو ہے یہ طارقہ سے ہے جس کا معنی ہوتا ہے رات کو آنا مہمان کا آنا یکے بعد دیگرے کا آنا تو یہاں پہ طریقے مستقیمی سے لائے گیا کہ اس کے اندر یہ والا معنی شعور ہو رہا ہو کہ ایک ایسا راستہ جس کا جو ہے وہ پہلے راستوں کے ساتھ مشابہت ہے یہ کوئی نیا راستہ نہیں ہے چونکہ وہ دعوت لینا مقصود تھا اور اس دعوت میں بدیہن باریک اشارہ کرنا مقصود تھا کہ یہاں پہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیا خدا ہے بلکہ آیت کا اسلوب ایسا رکھا پہلے جو موسی علیہ السلام کی کتاب تھی موسی علیہ السلام کا راستہ تھا اسی طرح کا ایک راستہ ایک نیا پیغمبر آیا ہے اب اس راستے میں سرات کے اندر وہ پہلے کے ساتھ مشابہت نہیں تھی جتنا کہ اس طریق کا لفظ بول کے اس کو پہلے انبیاء کے ساتھ مشابہت دینا مقصد تھا کہ طریق کا مطلب ہوتا ہے کہ بات میں آنا اور اس سے پہلے بھی کوئی اور ہو اس معنی کی مشابہت کے لیے وہاں پہ لفظ طریق استعمال ہوا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ان جنوں کا جو ہے مقالمہ ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کے کہا تھا اور اس میں ایک لطیف اشارہ مقصود تھا کہ وگرنہ اصل یہ ہے کہ یہ سرات مستقیم ہے جو تمام معنوں کو جو ہے وہاں اپنے اندر زمن میں لیے ہوئے ہیں امید ہے کہ اگر اس پوائنٹ پہ غور کریں گے تو کافی باتیں جو ہے سمجھ آئیں گی شاید ابھی یہ مفہوم پورا سمجھ نہ آ رہا ہو لیکن تین چار دفعہ سننے کے بعد یہ سمجھ آ جائے گا اگلا سوال یہ ہے میں ایک سوال پورے کر کے سوالات تو بہت سارے ہیں سوال یہ ہے یہاں پہ اس فعل کو برائے راست دو مفہولوں پہ لائے گیا ہے اس کو برائے راست بن نفسی ہی متعدی کیا گیا ہے جبکہ اس کو باقی جگہوں پہ علاقے ساتھ انک لتہدی الہ سرات مستقیم سورت شورا میں اور سورت انعام میں وَشْتَبَيْنَاهُمْ وَحَدَيْنَاهُمْ الہ سرات مستقیم جبکہ یہاں پہ اہدین السرات المستقیم اہدینہ الہ سرات مستقیم نہیں بولا گیا نکتہ پہ غور کیجئے گا سوال یہ ہے کہ یہاں پہ وہ کون سی حکمت ہے یا کون سا نکتہ ہے کہ جس کی وجہ سے فیل کو برائے راست جو ہے متعدی کیا گیا ہے آگے دوسرے مفعول پہ جبکہ باقی جگہوں پہ قرآن مجید میں اس کو علاقے ذریعے دوسرے مفعول پہ علاقے ذریعے آگے جو ہے لگایا گیا ہے انکلت تہدی الہ سرات مستقیم سورہ شورہ کی آیت میں اور سورہ انعام میں وَاشْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ الہ سرات مستقیم مسئلت تعدیت الفعل ہنا بِنفسی دون حرفِ الہ فَجَوَابُهَا اَنَّ فِعْلَ الْهِدَایَةِ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ تَارَةً وَبِحَرْفِ الٰہ تَارَةً وَبِاللَّامِ تَارَةً یاد رکھنے سب سے پہلے کہ لفظِ ہدایت جو ہے اہدی جو ہے یہ تین طرح عربی میں متعدی ہوتا ہے کبھی تو یہ علاقے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی علاقے بغیر برائے راست ہوتا ہے اور کبھی لام کے ساتھ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَهْدِيَكَ سِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سورت فتا کی آیت نمبر میں اور علاقے ساتھ اِنَّكَ لَتَّهْدِي الٰہ سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا اور سورت انعام کی آیت نمبر وَن سِکسٹی ون میں قُلْ اِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي الٰہ سِرَاطِ مُسْتَقِيمًا یہاں بھی علاقے ساتھ آ رہا ہے اور ایسے سورت عراب کی آیت نمبر تیتالیس میں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَا اور ایسی اللہ تعالیٰ سورت اسراء کی آیت نمبر نو میں فرماتے ہیں اِنَّهَادَ الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي لِلَّتِي هِيَا أَقْوَمًا تینوں مثالیں سامنے آگئیں سب سے پہلے تو یہ ذائن میں رکھ لیں کہ ہادایا یہ جو روٹ ورڈ ہے یہ تین حروف علت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے علا کے ساتھ لام کے ساتھ اور براہ راست بھی استعمال ہوتا ہے اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَا سِرَاطِ مُسْتَقِيم براہ راست کی مثال وَيَهْدِيَكَ سِرَاطَ مُسْتَقِيمًا اور لام کی مثال الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَادَا سورت عراب کی آیت نمبر تیر کالیس میں اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اِنَّكَ لَتَهْدِي إِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي لِلَّتِي هِيَا اَقْوَمْ یہاں پہ بھی لام کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے بات یہ ہے کہ یہ والی بحث اتنی باریک بحث ہوتی ہے کہ عام لوگ اس کو نہیں سمجھ سکتے جب فعل ایسے الفاظ کے ساتھ عروف کے ساتھ متعدی ہوتا ہو کہ جس کے ساتھ معنی میں سا فرق آ جاتا ہو تو اس کو تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے کہ یہ کہا جائے کہ رغیب تو عنہو اور رغیب تو فیہی یہ اس طرح کے عروف کے چینج ہونے میں معنی جب چینج ہو رہا ہو تو بڑی آسانی سے بات سمجھ آ رہی ہے جی رغیب تو عنہو اور رغیب تو فیہی یہاں والے اس طرح کے ورب میں اگر حرف کی چینج ہوتی ہے تو معنی پورا چینج ہو جاتا ہے اور اس کا سمجھنا جو ہے وہ آسان ہوتا ہے لیکن جب ایسا ورب آ جائے کہ قصد تو الیہی اور قصد تو لہو قصد کیا میں نے اس کی طرف اور یا یہ ہے کہ قصد تو لہو لہو کا استعمال اور الیہی کا استعمال اس طرح کے اندر جو ہے وہ معنی کی باریکی جو تبدیلی ہوتی ہے اس کا سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے لیکن یقینا یہ بات ہم پیچھے بھی سمجھ چکے ہیں اور آج یہاں پر بھی اس بات کو سمجھتے ہیں جس قائدے کو ہم قائدہ تزمیر کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ بعد والا حرف علت جب چینج ہوتا ہے تو اس فعل کے اندر کوئی نہ کوئی دوسرا معنی بھی دینا مقصود ہوتا ہے جیسے کہ آیت نمبر پہ غور کیجئے گا سورت انسان کی آیت نمبر چھے پہ عینن یشربو بیہا عباد اللہ یشربو منہ آنا چاہیے لیکن یہاں پہ جو ہے باستعمال ہو رہا ہے عینن یشربو بیہا عباد اللہ جبکہ ہونا چاہیے تھا عینن یشربو منہا عباد اللہ تو یہاں باستعمال ہوا ہے یشربو کے ساتھ جس کے زمناً مانا یروی سیراب ہونا کیونکہ روا یروی جو ہے وہ باق کے ساتھ متعدی ہوتا ہے سیراب ہونا تو جب روا یروی سیراب ہونے کا مانا بھی شاریبہ کے اندر ہی داخل کرنا تھا تو شاریبہ کو باق کے ساتھ متعدی کر دیا تاکہ ایک مانا شاریبہ کا صراحت میں آ جائے اور دوسرے مانے رویہ کی طرف جو ہے وہ آگے متعلق کے ذریعے اشارہ ہو جائے اس کو کہتے ہیں تضمیر جی یہ ہم پیچھے بات بھی تھوڑی سی سمجھ چکے ہیں اگرچہ اس کو ہم کئی دفعہ ایسے بھی کہہ جاتے ہیں کہ یہاں ایک حرف دوسرے حرف کی جگہ پہ استعمال ہوا ہے یعنی با جو ہے وہ من کے معنی میں استعمال ہوا ہے با جو ہے یشربو بیہا یعنی یشربو منہا تو با من کے معنی میں استعمال ہوا ہے لیکن جب پوری باریک بات کی طرف جاتے ہیں تو اس لیے استعمال ہوا ہے کہ یہاں اس شاریبہ کے اندر جو ہے وہ راویہ کا معنی جو ہے لیا گیا ہے اب ذرا غور کیجئے گا میں بات کو مختصر کرتے ہوئے چلتا ہوں اپنے ہدایت پہ جب یہ تضمیر والی بات ہم جانتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہے جب اس ہدایت کو اللہ کے ساتھ متعدی کیا جاتا ہے تو اللہ کا مطلب ہے الاصال الہ غایت المقصود اپنی غایت اللہ انتہا تک پہنچنا جب یہ ہو کہ یہدیہ کا اللہ صراط مستقیم اللہ کے ساتھ متعدی کرنا ہو تو غایت مقصود تک پہنچانا بھی مقصد ہے تو یا دراستہ دکھانا اور مقصود تک پہنچانا وہ اس الہ کے ذریعے معنی پیدا ہو رہا ہوگا کیونکہ الہ جو ہے وہ انتہائے غایت کے لیے بھی آتا ہے اور جب اس کو متعدی کیا جاتا ہے لام کے ساتھ تو وہاں پہ لام کا معنی وہ تخصیص خاص کرنا بھی شئید اس کو کہ ہدایت کے لیے خاص کیا جاتا ہے اس کو کہ آپ کو ہدایت دی جاتی ہے اور آپ کو ہدایت کے ساتھ مختص کیا جاتا ہے جب وہ معنی لینا مقصود ہو تو تب یہ متعدی ہوتا ہے اس لام کے ساتھ اب ذرا غور کیجئے گا پیچھے والی آیات پہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں اس جنت کی اس سیدھے راستے کی ہدایت دی اور ہمیں اس کے لیے خاص کیا لام کے ساتھ ہدایت کے ساتھ خصوصیت کا معنی اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي یعنی یہ خاص کر دیتا ہے تو اس چیز تو اِنَّكَلَتَّهْدِي الْاَصِرَاتِ مُسْتَقِيمِ تو یہاں خصوص کا معنی اور ہدایت کے دونوں معنی مقصود ہیں جہاں متعدی لام کے ساتھ ہو رہا ہے اور جہاں اِنَّكَلَتَّهْدِي الْاصِرَاتِ مُسْتَقِيمِ آپ راستہ دکھانے کے ساتھ مقصد انتہائی یعنی وہ مقصود تک پہنچاتے بھی ہیں تو وہاں پہ الہ آ رہا ہے کہ جہاں پہ اِنَّكَلَتَّهْدِي میں وہ اس کو مقصود تک پہنچانے کا معنی بھی آ رہا ہے قُلْ اِنَّنِي هَذَانِي رَبِّ الْاصِرَاتِ مُسْتَقِيمِ میرے رب نے مجھے راستہ دکھایا بھی ہے اور آخری مقصود تک پہنچایا بھی ہے یہاں پہ اس علاقے ساتھ اور جب اس کو متعدی کیا جائے ان دونوں معنوں سے ہٹ کر برائے راست بغیر علاقے اور بغیر لام کے تو وہاں سب معنی اس میں آ رہے ہوتے ہیں خاص کے مقصود تک پہنچانے کے راستہ دکھانے کے سب کے معنی اس میں آ رہے ہوتے ہیں وَإِذَا تَعَدَّى بِنَفْسِهِ تَضَمَّنَا الْمَعْنَا الْجَامِعِ لِذَالِكَ كُلِّهِ وَهُوَ اَتْتَعْرِیفُ وَالْبِيَانُ وَالْإِلْحَامُ اس لیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہمیں دعا میں سکھایا کہ اہدینا الى صراط المستقیم یا ہمیں یہ نہیں سکھایا اہدینا لصراط المستقیم بلکہ براہ راست اس کو لگایا تاکہ لام کا معنی بھی اللہ کا معنی بھی اور جامع ہو کے آ جائے کہ اہدین الصراط المستقیم آگے جب ہم ہدایت کے معنی بھی سوال آئے گا کہ ہدایت کے معنی جو ہیں وہ کتنے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ ان تمام معنوں کے لیے جامعہ جو ہے یہ آ رہا ہے مزید اس کے ساتھ کچھ اور باتیں بھی ہیں جن کو میں اگلی کلاس میں جمع کر لوں گا اور آج ہم انہی معنی پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالی ہمیں یہ چیزیں ہیں مزید بہتر انداز سے تو یہ آیت ابھی چلے گی انشاءاللہ تعالی آگے چلے گی اس کے مزید ابھی فوائد پورے نہیں ہوئے ہیں جتنے ہوئے ہیں انشاءاللہ جب اس کو آپ مزید سنیں گے تو اور بہتر ہو جی آپ سوال کرنا ہو تو کر سکتے صرف آپ کا ایک سوال تو پچھلے سبق کے بارے میں ہے کہ ضمیرے جب ہم بات کی تھی ضمائر کے اوپر ہم نے ڈٹیل میں جانتے ہوئے ایا کنام و دوائیہ کنسائن کے زمر میں زمنے میں یہ ضمائر کے ساری بیسے جانی تھی اس میں ضمیرے شان یا قصہ کی بات آئی تھی اس کی پہچان کیا ہے دیکھیں جب ہم نے اس کی تعریف پڑی تھی تو وہاں یہ ہے اِذَا وَقْعَ قَبْلَ الْجُمْلَةِ زَمِيرٌ غَائِبٌ جملے سے پہلے زمیر آ رہی ہوگی جملے سے پہلے نوڑ کریں غائب کی زمیر ہوگی جی مذکر کی ہو تو شان ہے اور مونس کی ہو تو زمیر قصہ ہے اور اس کا کوئی مرجے نہ ہو جملے سے پہلے ہوگی اور نمبر دو زمیر جو ہے وہ غائب کی زمیر ہوگی یعنی متکلم کی یا یہ ہے کہ مخاطب کی نہیں بلکہ زمیر قصہ یا زمیر شان جو ہے وہ غائب ہوگی غائب کی ہوگی وہ نہیں ہو سکتی ہے کہ متکلم کی یا حاضر کی ہو اور جملے سے پہلے ہو اور اس کا کوئی مرجے نہ ہو تو یہ تین چیزیں پوری ہو جائیں تو تب وہ زمیر قصہ یا زمیر شان بنتی ہیں جی امید ہے کہ بات سمجھ آگی آج کے سبق میں جو آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں آج کے اندر کہ یہ جو سرات کے بارے میں ہم نے بات کی ہے تو سرات پعال کا وزن جو ہے کیا یہ زرف اس میں مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جب ہم نے اس کے اتنے معنی یہ والے بتائیں ہیں نا فعال بمانہ اکثر ایسی چیزوں کے بارے میں آتا ہے جو گھراؤں میں ہوتا ہے تو یہاں اکثر اکثر کا ہے اس لیے کہتے ہیں کہ یہ نہیں کہ باقی چیزوں سے بالکل ختم ہوگی اس کے اور بھی استعمالات ہوں گے لیکن ایسے الفاظ میں جب آ رہا ہوتا ہے ایسے استعمالات کہ جب اس کے دوسرے الفاظ خمار غطار ردہ فراش کتاب تو یہ کون سے معنی دے رہے ہوتے ہیں لیکن ایسا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ یہ مکان کے معنی میں بھی آ سکتا ہے فلال میرے سامنے اس کی کوئی مثال نہیں لیکن میرا ذہن یہ ہے کہ یہ آ سکتا ہے شزاک مللہ سوال یہ ہے ان کا کہ یہ اس آیت میں بات معنس کی ہو رہی ہے اور اس معنس کے لیے جو ہے ضمیر مذکر کی استعمال ہو رہی ہے ضمیر مذکر کی استعمال ہو رہی ہے جبکہ بات ہو رہی ہے معنس کے بارے میں کہ جب انہیں کسی لڑکی کی خوش خبری دی جاتی لڑکی ان کے ہاں پیدا ہوتی تو اپنے موں کو چھپاتے اور جو ہے دوسروں سے پشیدہ ہوتے اور اس لڑکی کو وہ جو ہے مٹی میں گاڑیں یا اس کی جو ہے رسوائی برداشت کنے یہی مسئلہ ہے نا سستر بات یہی ہے نا تو معنس کی بات چر رہی ہے اور ضمیر جو ہے وہ مذکر کی آ رہی ہے تو اس میں کیا حکمت ہے دیکھیں سستر ذرا آیت کی اوپر غور کریں یہ جو بہی ضمیر کا مرجے وہ کیا ہے ماں ہے ماں بشیرہ بہی اس بہی ضمیر کا مرجے جب ماں ہے تو آیم سکھو سے مراد ماں بشیرہ ہے نہ یہ ہے کہ اس ضمیر کا آیم سکھو ضمیر کا مرجے جو ہے وہ ہم معود فی ذہن لیں جی ہم اس کا مرجے جو ہے وہ ماں بشیرہ کا سمجھے ہم ماں بشیرہ کو سمجھے نہ یہ ہے کہ ہم اس کا ضمیر جو ہے وہ ذہن کی طرح لٹائیں کہ جو پیچھے بات چر رہی اس کی نہیں بلکہ یدسو ہو کی ضمیر بھی ہے یدسو ہو ہو کی ضمیر بھی آگے اسی ار آ رہی ہے اور تو یہ سارے اسی طرف لوٹ رہے ہیں ضمیریں کہ ماں بشیرہ بھی ہی جس چیز کی جس چیز کی جو ہے اس کو بتایا گیا ہے ایم سکھو اس چیز کو وہ روکے امید ہے کہ بات سمجھا گی برحال یہ سوال آج ہماری کلاس کے متعلق نہیں تھا اس سے الگ تھا تو کلاس کے متعلق جو باتیں ہیں امید ہے کہ وہ کافی حد تک کلیر ہوگی ہوں گی انشاءاللہ جب آپ لوگ اس کے ریکارڈنگ سنیں گے تو بہت سی باتیں اور بھی کلیر ہو جائیں گی اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ احسن الجزا